اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسائٹرز امام کا انتخاب کرنے کے لئے آپ ان آپشن میں سے اپنے مطلوبہ امام کا انتخاب کر کے ان کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سن سکتے ہیں الشیخ عبد الرحمن السودیس ادر امام کو تبدیل کرنے کے لئے کلم کو اس آپشن پر رکھیں الشیخ مشاری بن راشد العفاسی الشیخ عبد الرحمن السودیس الشیخ سعود الشریم فبئی آلائی ربکما تکذبان زبان کا انتخاب کرنے کے لئے آپ ان آپشن میں سے اپنی مطلوبہ زبان کا انتخاب کر کے اس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ سن سکتے ہیں اور خدا کے نام کو اس بات کا ہیلہ نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پہزگاری کرنے اور لوگوں میں انگلیش ادھر زبان کو تبدیل کرنے کے لئے کلم کو اس آپشن پر رکھیں اردو فارسی پشتو سندھی پنجابی تفسیر قرآن پاک کی تفسیر سننے کے لئے آپ اس آپشن کا انتخاب کریں پھر اپنی مطلوبہ آیت صورت رکو یا پارے پر کلم کو رکھ کر اس کی تفسیر سنیے جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے پہنچال سے تفسیر یعنی حق تالہ ساری زمین کو ایک نہائیس سخت اور خولناک سلزلے سے ہلا ڈالے کا کمبائن قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سننے کے لئے آپ اس آپشن کے انتخاب کریں پھر اپنے مطلوبہ امام اور زبان کو منتخب کر کے کسی آیت صورت رکو یا پارے پر کلم کو رکھیں اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سنیں الشیخ مشاری بن راشد العفاسی اردو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو شبِ قدر میں نازل کرنا شروع کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا معلوم کہ شبِ قدر کیا ہے؟ تفسیر سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْقَدْرِ یہ رات طلوعِ صبح تک امان اور سلامتی ہے تفسیر یعنی وہ رات امن و چین اور دل جمعی کی رات ہے اس میں اللہ والی لوگ عجیب و غریب تمانیت اور لذت و حلاوت اپنی عبادت کے اندر محسوس کرتے ہیں اور یہ اثر ہوتا ہے نزولِ رحمت و برکت کا میمرائز قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے آپ اس آپشن کا انتخاب کریں پھر اپنے مطلوبہ امام یا زبان کو منتخب کر کے کسی آیت پر کلم کو رکھیں اور اس آیت کو تین مرتبہ سنیں جو حفظ کرنے میں مددگار ہوگا اس آپشن سے باہر آنے کے لیے دوبارہ اس آپشن کا انتخاب کریں الشیخ مشاری بن راشد العفاسی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیها کتب قیمہ فیها کتب قیمہ فیها کتب قیمہ اردو جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی کمپیریزن اپنی آواز کو کسی امام کی آواز جیسا بنانے کے لیے آپ اس آپشن کا انتخاب کریں پھر اپنے مطلوبہ امام کو منتخب کر کے کسی آیت پر کلم کو رکھیں پہلے وہ امام اس آیت کو پڑھیں گے پھر آپ پڑھئے اور اپنی آواز کا امام کی آواز کے ساتھ وازنہ کریں اس آپشن سے باہر آنے کے لیے دوبارہ اس آپشن کا انتخاب کریں الشیخ مشاری بن راشد العفاسی آپ پڑھئے سٹارٹ کمپیریزن وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ آپ پڑھئے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ ورڈ بائی ورڈ تجوید لفظ با لفظ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے آپ اس آپشن کا انتخاب کریں پھر اپنے مطلوبہ لفظ پر کلم کو رکھ کر اس لفظ کی تلاوت سنیے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بکپاک سبق کی یاد دھیانی کے لیے آپ اس آپشن کا انتخاب کر کے اپنی آخری منتخب کی ہوئی آیت صورت، رکو یا پاری کی نشانی رکھیں جب آپ اس نشانی سے سننا چاہیں تو اس آپشن کا دوبارہ انتخاب کریں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِينُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بکپاک صدق الله العظیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِينُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ ریکارڈنگ حفظ کی ہوئی کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے آپ اس آپشن کے انتخاب کریں گے تو ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے ریکارڈ پلے کے آپشن کے ذریعے اپنی ریکارڈ کی ہوئی آواز کو سن سکتے ہیں ریکارڈ پلے ریکارڈنگ کیے ہوئے کو سننے کے لیے آپ اس آپشن کے انتخاب کر کے اپنی ریکارڈ کی ہوئی آواز کو سن سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِ آيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ لے پوز چلانا یا روکنا تلاوت کو روکنے یا چلانے کے لیے کلم کو اس آپشن پر رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحیم سپیڈ آواز کی رفتار کم یا زیادہ کرنے کے لیے آپ اس آپشن کا انتخاب کر کے اگر آواز کی رفتار کو بڑھانا چاہیں تو کلم کو اوپر کی طرف بڑھائیں اور اگر آواز کو کم کرنا چاہیں تو کلم کو نیچے کی طرف بڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ آواز کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے آپ اس آپشن کا انتخاب کر کے اگر آواز کو بڑھانا چاہیں تو کلم کو جمع کی نشان کی طرف بڑھائیں اور اگر آواز کو کم کرنا چاہیں تو کلم کو منفی کی نشان کی طرف بڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایمپی تھری کلم میں موجود ایمپی تھری کو سننے کے لیے آپ اس آپشن کا انتخاب کریں گے تو کلم ایمپی تھری موڈ میں آ جائے گا جس کے ذریعے آپ کلم میں موجود ایمپی تھری کی فائل سن سکتے ہیں جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا ہاتھیں پاؤں بھی تبتے نیکسٹ ایمپی تھری کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اس آپشن کا انتخاب کر کے کلم میں موجود ایمپی تھری کو آگے کی طرف تبدیل کر سکتے ہیں پریویس ایمپی تھری کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اس آپشن کا انتخاب کر کے کلم میں موجود ایمپی تھری کو پیچھے کی طرف تبدیل کر سکتے ہیں جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا ہاتھیں پاؤں بھی تب تیرے ہجے قائدے کو ہجے کے ساتھ سننے کے لیے آپ اس آپشن کا انتخاب کریں پھر اپنے مطلوبہ لفظ تختی یا صفے پر کلم کو رکھیں اور ہجے کے ساتھ سنیں با زبر با خوزیر خی با خی لام زبر لا با خی لا صاد زبر صا میم زبر ما ساما دال دو بش دنسان روا قائدے کو روا کے ساتھ سننے کے لیے آپ اس آپشن کے انتخاب کریں پھر اپنے مطلوبہ لفظ تختی یا صفے پر کلم کو رکھیں اور روا کے ساتھ سنیں ترتیل قائدے کو ترتیل کے ساتھ سننے کے لیے آپ اس آپشن کے انتخاب کریں پھر اپنے مطلوبہ لفظ، تختی یا صفحے پر کلم کو رکھیں اور ترتیل کے ساتھ سنیں کنٹنیو قائدے کو مستقل سننے کے لیے آپ اپنے مطلوبہ لفظ پر کلم کو رکھیں پھر اس آپشن کا انتخاب کریں تو کلم آپ کی مطلوبہ لفظ سے آگے مستقل پڑھنا شروع کر دے گا کنٹنیو کفر کفوال لبدا لمازت لہب مساد منزل مکمل منزل سننے کے لیے آپ اس منزل کو مکمل سن سکتے ہیں الشیخ سعود الشرائم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبو الشیخ ابو بکر الشاترین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج زلحجہ کو چار کام کریں نمبر ایک احرام پہن کر مسجد حرام میں حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا مستحب ہے نمبر دو آج زلحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منہ جانا سنت ہے نمبر تین منہ میں زہر عصر مغرب عشاء اور نوزلحجہ کی فجر پڑھنا سنت ہے نمبر چار منہ کے خیمے میں رہ کر تلبیہ تلاوات ذکر توبہ و استغفار اور دعا کا احتمام کریں صدق اللہ العظیم